ماہ سیام رمضان المبارک اپنی تمام ترانائیوں کے ساتھ جلوہ ساما ہوا نور بانٹتا ہوا اجالے بکھیرتا ہوا ہم سے رخصت ہوا اللہ جللہ شانہو نے اس ماہ منور میں ہمیں جن توفیقات سے مالا مال کیا نیکی تقوی اور دیگر امور خیر کی سعادت ہمارا مقسوم ہوئی تو ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ ماہ سیام گزرنے کے بعد بھی وہ آمال خیر ہماری زندگی کا حصہ رہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ جو محنت سے فاقہ کشی سے راتوں کے قیام سے غدے بسر سے اور دیگر امال خیر سے ہم نے براقات پائیں وہ ماہ سیام کے گزرنے کے بعد ہم گواہ بیٹھیں قرآن مجید نے اس عورت کی مثال بیان کی ہے جس کا توازن اقلی ٹھیک نہیں تھا اور سارا دن چرخہ کاتی رہتی اور شام کو اپنے ہاتھ سے کاتا ہوا سود ریزہ ریزہ کر دیتی فرمایا تم اس عورت کی طرح نہ ہو جانا اپنی محنت کو ضائع ہونے سے بچانے کی عرضو اور تمنا یہ ہمارے سینے میں موجود ہونی چاہیے تو ہر وقت یہ دھڑکا یہ ڈھر یہ فکر لگی رہے کہ میں جو خیر کی راہ پہ ہوں وہ مجھے میسر ہے وہ مجھے نصیب رہے جس کے دو دن برابر ہو گئے وہ ہلاک ہو گیا ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے بہتر ہونا چاہیے اگر برابر ہیں تو ہلاکت ہے اور اگر کسی کا گزرہ ہوا دن بہتر ہے اور بعد والا دن اس سے بہتر ہو گیا وہ تو پھر کچھ نہ حاصل کر پایا تو رمضان المبارک کے اندر ہمیں جو براکات حاصل ہوئیں ہمیں جو نور ملا ہمیں جو اجالے حاصل ہوئے ہم اپنا محاسبہ کریں کہ کیا وہ ہمیں اب بھی میسر ہیں یا یہ کہ آج ہم دوبارہ اسی زندگی کی طرف پلٹ کے آگے ہیں ماہ سیام میں جس زندگی کا نور ہمیں نصیب ہوا تھا جو روشنیاں ملی تھی ہم بالکل ان کو کھوٹ چکے ہیں اور انتیس شعبان کو ہم جہاں گھڑے تھے یکم شوال کو بھی ہم وہیں گھڑے ہیں تو پھر یہ بات سوچنی کی ہے کوئی شخص کسی ڈاکٹر کے پاس جا کے علاج معالجہ کرواتا ہے اور وہ ایک مہینے یا دو مہینہ تک اس کو دوا دیتا ہے اور دوا کے بعد وہ کہتا ہے اب دوائی تم چھوڑ دو اس لیے کہ تم صحتیاب ہو جکے ہو تو دوائی چھوڑنے کے بعد پھر دوبارہ وہ مرض لوٹ آتا ہے عود کر آتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو شفا نہیں ملی اور پھر ڈاکٹر اس کو کہے کہ نہیں چلو ایک ماہ پھر دوائی لے لو اور ایک ماہ دوائی استعمال کرنے کے بعد پھر دوبارہ وہ وہیں کھڑا ہوتا ہے اور تیسرے ماہ چوتھے ماہ تو پھر وہ دوائی کارگر تو نہ ہوئی کہ جب تک دوائی آپ لیتے رہے تب تک تو بہتری رہی اور جب دوائی چھوڑ دی تو پھر وہیں کے وہیں رہے تو رمضان المبارک گویا ہمارے لیے اللہ کی رحمتوں کا ایک ماہ خاص ہے اور اس میں ہم اپنے باطن کی تہذیب اور اندر کی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں اور جب ہم یہ ایک مہینے کا کورس کر چکے ہوں تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں ہمیں کوئی فائدہ ہوا ہے فاکے کاٹنے سے بھوک کاٹنے سے راتوں کو قیام کرنے سے اعتقاف میں وقت گزارنے سے اور اگر کچھ بھی نہیں جہاں ہم تھے وہیں ہم کھڑے ہیں تو پھر ہمیں سوچنا چاہئے کہ ہم نے صحیح طرح سے دوائی نہیں لی یا پھر دوائی ٹھیک نہیں دی اور یہ دوائی بلکل ٹھیک ہے ہمارے رب نے کہا اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ تمہیں اتقا کا اجالہ نصیب ہوگا تمہیں نور ملے گا تو پھر ہم سے کوئی کوتا ہی ہوگی ہم سے کوئی غلط ہی ہوگی اس لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوں کہ مالک جو تم نے ہمیں نور عطا کیا ہے جو روشنی دی ہے وہ اجالے کہیں بجھنے نہ پائیں اور وہ کیا ہے وہ نور ہدایت کا نور تھا تو اہل ایمان یہ دعا کر دیں اے اللہ ہمارے دلوں کو سیدھا کر دینے کے بعد دوبارہ ٹڑا نہ کرنا اور اپنی جناب سے ہمیں مزید رحمتیں عطا کرنا تیری شان یہ ہے کہ تُو وحاب ہے کسی محنت کے بغیر تُو بندے کو عطا کرتا ہے بغیر مجھ تُو عطا کرنے کی عادت رکھتا ہے تو مالک ہم تیرے حضور حاضر ہوئے تو ہمارے اوپر کرمنا وازیاں کرنا اور وہ جو ہدایت تُو نے ہمیں عطا کی ہے اس پر ہمیں گامزن رکھنا اور ہمیں دوبارہ اندھیروں ظلمتوں اور گمراہیوں میں نہ دھکیل دینا بلکہ ہمیں اس ہدایت کی راہ پر گامزن رکھنا